بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویدر لبرز کراچی میں آنے والے شدید توفان کے حوالے سے انتہائی اہم اور تازہ ترین اپٹیٹ پیش خدمت ہے خلیج بنگال سے آنے والا سمندری توفان گلاب ہوا کے شدید کم دباؤ کی صورت میں اب کراچی سمیت صبح سندھ کے ساحلی علاقوں کے قریب سے نہیں گزرے گا بلکہ بلکہ بلکل کراچی شہر کے اوپر سے گزرے گا جس کے باعث کراچی میں شدید توفانی ہواوں کے ساتھ شدید سے شدید تر مسلہ دار بارشوں شدید آسمانی بجلیاں چمکنے اور گرنے کا امکان ہے تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق ابھی آپ ریڈار پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا کا شدید کم دباؤ شدید گرہ چمک کے ساتھ توفانی بارشوں اور پچاس سے ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی توفانی ہواوں کے ساتھ جمعیرات کی صبح تک کراچی میں داخل ہونا شروع ہوگا جمعیرات جمعہ اور ہفتہ یعنی آنے والے مسلسل بہتر گھنٹوں کے دوران کراچی کے تمام سو فیصد علاقوں میں شدید سے شدید تر مسلہ دار بارشوں کا امکان ہے بارشیں مسلسل بہتر گھنٹے جاری رہ سکتی ہیں اس دوران بارش کی کل مقدار سو سے دو سو میلی میٹر یا تین سو میلی میٹر تک بھی پہنچ سکتی ہے جس کے باعث شہر میں نشیبی علاقے زیریا بانے اور اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی ہے جمعیرات شامرات سے جمعہ کے دوران کراچی شہر میں بارش اور توفان کا زور سب سے زیادہ ہوگا جبکہ ہفتہ کے روز بھی مسلہ دار بارشوں کا امکان ہے اس لیے تمام شہریوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ خراب موسم کے دوران گھروں سے باہر نہ نکلیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں محکمہ مسلمیات کی ہدایت پر تمام مطلقہ آدار حرکت میں آ چکے ہیں میدر لیورز ہوا کا یہ شدید کم دباؤ بلوچستان کے بہت سارے جنوبی علاقوں میں بھی مسلہ دار اور توفانی بارشوں کا باعث بنے گا